بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ علاق و کروڑ و درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امید دوستو آپ سب خیرت سے ہوں گے ریبٹ ویلی سے میں ہوں محمد عصفان ایک بار پر آپ لوگ کی خدمت میں ضرور ہوں دوستو آج آپ کو بتائیں گے کہ مادہ خرگوش جب پریگنٹ ہو جاتی ہے تو اس کا کس طرح ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پریگنٹ ہے اور اس کی کیا کیا علامات ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ میسیجز اس بارے میں آتے ہیں کہ ہم نے مادہ خرگوش کو کراس کر رہا ہے اور ابھی اس کا کس طرح پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ پریگنٹ ہے یا نہیں پریگنٹ تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی ظاہری علامات کچھ تو کچھ ہے مگر اس میں آپ ہنڈر پرسنڈ شور نہیں ہو سکتے کہ یہ واقعی اس میں یہ پریگنٹ ہے کہ نہیں ایک ہی ایسا طریقہ ہے جس سے آپ ہنڈر پرسنڈ شور ہو سکتے ہیں تو وہ میں ابھی لیولی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں مادہ خرگوش کو اچھا دوستو ابھی میں رینڈم لی ایک مادہ خرگوش کو اٹھا کے آپ کے لیے چیک کر رہا ہوں کہ کس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں کہ مادہ خرگوش ہے وہ پریگنٹ ہے یا نہیں یہ ایک مادہ خرگوش ہے جس آپ کو سکھانے کے لیے کہ آپ کس طرح پتہ لگا سکتے ہیں یہ ایک ہی ایسا طریقہ ہے جس سے آپ ہنڈر پرسن شوٹی کے ساتھ آپ کو پتہ لگ سکتے ہیں کہ مادہ خرگوش یہ وہ واقعی پریگنٹ ہے یا نہیں آٹھ دن کے اندر بھی پتہ لگ سکتے ہیں اور اگر آپ کو آٹھ دن کے اندر نہیں تو آپ اس میں زیادہ زیادہ پندرہ دن کے اندر آپ آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں بچے ہیں یا نہیں ہیں تو آپ نے مادہ خرگوش کو یہاں سے پکڑنا ہے اور اس کی پیچھلی ٹانگوں کے بیج میں آپ نے ہاتھ ڈالنا ہے اور یہ چیک کرنا ہے کہ یہ پریگنٹ ہے یعنی اس طرح آپ نے یہ ہتیلی اس طرح نیچے ڈالنی ہے اور آپ نے اس طرح انگلوں سے اس کو آہستہ آہستہ دبانا ہے اور چیک کرنا ہے کہ اس میں آپ کو اگر بول سے محسوس ہو رہے ہیں اس میں کچھ آپ کو ببل سے محسوس ہو رہے ہیں ایک تو مینگنے ہوتے ہیں وہ توڑے سخت ہوں گے اور جو بچے ہوتے ہیں وہ توڑے سے نرم سے آپ کو فیل ہوں گے کہ اس کے پیٹ میں بچے ہیں یا نہیں ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھ کو اس طرح ڈالنا ہے پچھلی ٹانگوں کے بیج میں اور آہستہ آہستہ دبانا ہے آپ نے اس کے علاوہ ظاہری علامات میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی اگریسف ہو جاتی ہے مادہ خرگوش اکثر اوقات جو ہے وہ اگریسف ہو جاتی ہے آپ جب ہاتھ ڈالتے ہیں کیج میں تو وہ تھوڑا سا اگریسف ہوتی ہے غصے میں آ جاتی ہے تو یہ بھی ایک علامت جانی جاتی ہے یا پھر آپ اگر اس کو دوبارہ کراس کرنے کیلئے آپ چھوڑتے ہیں تو اس میں مادہ خرگوش جو اکثر غراتی ہے مطلب وہ دوبارہ کراس نہیں ہوتی تو اس سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مادہ خرگوش جو وہ پریگنٹ ہے مگر میں ایک دفعہ پھر آپ کو یہی کہوں گا کہ اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ شوٹی کچھ نہیں ہوتی کہ یہ واقعی پریگنٹ ہے یا نہیں صرف یہی ایک طریقہ ایسا ہے جسے آپ ہنڈرڈ پرسنٹ شوٹی کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریگنٹ ہے یا نہیں اور اس کے لیٹنے کا بھی ایک ایسا انداز ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی یہ مادہ خرگوش جس طرح ہے یہ مادہ خرگوش ہے بلکل سیدھے اس طرح بیٹی ہے جب یہ پریگنٹ ہوگی اس کے پیٹ میں بچے ہوں گے تو یہ پھر پیٹ کو باہر نکال کے یہ لیٹتی ہے سائٹ پر لیٹ جاتی ہے اس کا پیٹ جو ہے وہ باہر کی طرف ہوتا ہے تو یہ اس کا مطلب کہ یہ پھر پریگنٹ ہے تو وہ اس سے بھی آپ کا یہ صرف اندازے ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہو اس میں کہ یہ واقعی پریگنٹ ہے یا نہیں ہے تو امیدے دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند دے ہوگی یہ ویڈیو پسند نہیں ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے ایک ایکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ملتے ہیں شارع کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ